بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار گولگپا چارٹ یا جسے ہم رگڑا چارٹ بھی کہتے ہیں بہت ہی مزیدار لے کے آئیں ہوں بہت ہی آسان طریقے سے تو چلیں اس کو ہم چلتے ہیں اپنے کچن میں بنانے کے لئے دیکھتے ہیں ہم اسے کس طریقے سے بنائیں گے سب سے پہلے ہم گڑکی چٹنی بنا لیں گے یہ میں نے آدھا پاؤ گھڑ لے لیا ہے آدھا پاؤ املی لے لیا ہے ہم نے املی کو دھو لی جیگا اس کے بعد اس کا پلپ نکال لیے گا 1 ٹی سپون پیسیوی لال میرچ 1 ٹی سپون سوٹ لے لیے پیسیوی اور 1 ٹی سپون بھونا کٹا زیرہ اب اس کا ہم پلپ نکال لیں گے پہلے املی کو ہلکے سے پانی سے دھو کے پھر اس کا پلپ نکال لی جیگا یہ ریکھیں میں نے نکال لیا ہے اب میں اس کے اندر یہ گھڑ ڈال دوں گی گھڑ اس میں پھگل جائیں گے اگر آپ چاہیں تو توڑ کے بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم تمام سپائسز اس میں ڈال دیں گے سوٹ بھی ڈال دیں گے ہم 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون بھونا کٹا زیرہ جس کو میں نے پیس لیا ہے 1 ٹی سپون پیسیوی لال میرچ اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک ایٹ کر دیں گے اب ہم اس کو چولے پر چڑھا دیں گے اتنی دیر کہ ہماری چٹنی بہت اچھی سی ریڈی ہو جائے ہمارا جو گھڑ ہے وہ اچھا سا میلٹ ہو جائے اتنی دیر تک ہمیں یہ چٹنی پکانی ہے یہ دیکھیں ہماری کتنی زبردست سی گھڑ کی چٹنی تیار ہو گئی ہے اب ہم گرین چٹنی بنا لیتے ہیں گرین چٹنی بنانے کے لیے ہم نے ایک گڑی پودینہ 10 عدد ہری مرچیں اور 5 عدد لہسن لے لیے ہیں اور تھوڑی سی ایملی لیے میں نے اس کے اندر اور 1 ٹیبل سپون سفیز دیرہ لیا ہے ان تمام چیزوں کو ہم ڈال کے بلینڈر کر لیں گے اور ہری چٹنی تیار ہو جائے گی اب ہم چلتے ہیں گول گپے بنانے کے لیے یہ میں نے سوجی لے لیے ہے ایک کپ جس کپ سے میدہ ناپے اسی کپ سے سوجی اور یہ ایک کپ میدہ ایک کپ سوجی میں نے بال میں ڈال دی تھی اب میں نے ایک کپ اس میں میدہ ایٹ کر دیا ہے میجرمنٹ ایک جیسے کپ سے رکھئے گا چھوٹے ہوں تو چھوٹے بڑے ہوں تو بڑے اب 2 ٹی سپون ہم اس میں کھانے کا سوڈا جو ہم چھولوں میں ڈالتے ہیں وہ ڈال دیں گے 2 چھوٹکی 2 ٹی سپون نہیں 2 چھوٹکی ڈالیے گا اور 2 چھوٹکی ہی ہم اس میں نمک بھی ایٹ کر دیں گے 2 چھوٹکی سوڈا ڈالیے گا اور 2 چھوٹکی نمک یہ میری پرفیک ریسیپی ہے گول گپوں کی کرارے گول گپے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہم اچھا سا گون لیں گے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیے گا اور اس کو گونتے جائیے گا اس کے آٹے کو ہم بہت زیادہ ہارڈ نہیں رکھیں گے میڈیم آٹا ہونا چاہیے ہمارا سوفٹ ہی ہونا چاہیے بہت زیادہ نہیں لیکن ہارڈ بھی نہیں ہونا چاہیے تو ہم آٹے کو گونتے جائیں گے گوننے کے بعد اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے آٹے کو آپ رکھ دیجئے گا یا آدھا گھنٹہ رکھ دیں اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو میجرمنٹ بتائی ہے اس کے اندر دو پیڑے بنا لیجئے گا بس یہ ہمارا آٹا گون گیا ہے اب اس کو کور کر کے 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے اب یہ آٹا لے لیں گے اس میجرمنٹ میں آپ دو پیڑے بنائیے گا پورے دو پیڑے بنیں گے برابر برابر دو پیڑے بنانے کے بعد آپ اس کو جس طرح سے روٹی کا پیڑا ہم کرتے ہیں اس طرح سے مسل لیجئے گا آٹا اور اچھا ہو جاتا ہے تو بل جس طرح سے روٹی کا پیڑا بناتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہمیں پیڑا بنانا ہے اور پھر ہم یہ میدہ میں لگا رہی ہوں تھوڑا سا میدہ میرے پاس تھا تو بج گیا تھا ایک کپ نکالنے کے بعد تو یہ میدہ ہے اس سے میں نے پورا اپنا پیڑا تیار کر لیا ہے اب ہم اس کو بے لیں گے ہمیں پتلی سی روٹی چاہیے پتلی سی روٹی آپ بنا لیجئے گا پھر ہم اس کے گول گپے کاٹ لیں گے موٹی نہیں رکھئے گا روٹی پتلی ہونی چاہیے اس سے آپ کی گول گپے خستہ بنتے ہیں اور بہت تیز آنچ پر بھی نہیں تلیے گا تیز آنچ پر تلنے سے تھوڑی سی دیر میں گول گپے جو ہیں وہ نرم جاتے ہیں یہ دیکھئے یہ میں اس پہ میدہ چھڑا کری ہوں تاکہ ہماری روٹی اچھی سی بل جائے تو آپ میڈیم آنچ پہ رکھئے گا میں آپ کو بتاتی ہوں جب ہم گول گپے تلیں گے تو اس طریقے سے یہ ایک دھکان ہے میرے پاس جو کٹا رینا وہ بڑا ہے اور یہ دھکان جو ہے بلکل برابر ہے تو اس لیے میں اس سے نکال لیتی ہوں تو یہ تمام گول گپے ہم اس طریقے سے نکال لیں گے پہلے بس اس طریقے سے آپ گول گپے نکالتے جائیے گا گول گپوں کو خوشک ہونے نہیں دیجئے گا میں تو بس جیسے جیسے نکالتے جاتی ہوں تو اس کو میں آئل میں نے گرم پہ رکھ دیا ہے تو بس میں نکالتی جاری ہوں اور یہ میری بیٹی جو ہے فرائے کرتی جاری ہے گول گپے جلدی جلدی میں نکالتے جاری ہوں تو بس آپ اس طریقے سے کیجئے گا میں آئل کا آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں آئل میرا اچھا سا گرم ہو آبا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گول گپا ڈالتے کے ساتھ ہی پھول گیا بس ایک گول گپا ڈال کے آپ آنچ کو تھوڑا سا کم کر دیجئے گا تاکہ ہمارے گول گپے جلے نا اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے گول گپے کتنے اچھے بن رہے ہیں فوراں ڈالتے ہی وہ پھول جا رہے ہیں تو اب جب یہ اس طریقے سے آپ ایک گول گپا ڈالنے کے بعد آپ آنچ کو کم کر دیجئے گا تاکہ آپ کے گول گپے جلے بھی نہیں اور تھوڑی دیر تو فرائے ہو جائیں اور جب آپ تمام گول گپوں کو ڈال لیں تو اس کو پلٹ دیں چاہے وہ لال ہو یا نہیں ہو اس کو آپ پلٹ دیں کیونکہ پھر ہم تھوڑی دیر دو منٹ ایک طرف سے کریں گے گول گپوں کو لال اور دو منٹ ایک طرف سے کریں گے تھوڑا سا ہمیں اس کو فرائے کرنا ضروری ہے برنہ گول گپے تھوڑی دیر بعد نارا موجاتے ہیں لیکن اگر آپ اس طریقے سے فرائے کریں گے دو منٹ تک دونوں دونوں طرف سے تو پھر یہ کتنی کل تک بھی یہ کڑک رہیں گے آپ کی گول گپے یہ میں نے میٹھی چٹنی تیار کر لیتی آپ کے سامنے یہ ہری چٹنی ہے اس میں میں نے اور تھوڑا سا پانی اور آدھا چمچ نمک بس یہ ہمارا دہی کا رائطہ تیار ہو گیا اور یہ پیاس کاٹلی ہے بوائے لالو میں نے کاٹلی ہے ایک ٹیمارٹر کاٹلیا ہے سی اور ہرہ دھنیا آپ نے میرے گول گپوں کی آواز سنی کتنے خستہ میرے گول گپے بنے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی تاکہ آپ گول گپوں کی آواز سن سکیں کہ میرے گول گپے کتنے خستہ اور قرارے بنے ہیں یہ گول گپوں کو ہم تھوڑا زیادہ توڑیں گے کیونکہ ہم گول گپا چارٹ بنا رہے ہیں جسے ہم رگڑا چارٹ بھی کہتے ہیں اور یہ انڈیا کی بمبئی کی مشہور دیش ہے رگڑا چارٹ تو آپ لوگ اس کو ضرور پرائے کیجئے گا ویچھے تو آپ لوگ گول گپے کھاتے رہتے ہیں لیکن اب آپ یہ پرائے کیجئے گا رگڑا چارٹ یہ دیکھیں ہم نے اس میں چھولے ڈال دیئے ہیں اپنے گول گپوں کے اندر گول گپوں کو زیادہ توڑنا ہے تاکہ ہماری چیزیں اس کے اندر جا سکیں اور یہ ہم رائتہ ڈال رہے ہیں دہی کا جس میں ہم نے دہی اور آدھی کپ دودھ ڈالا تھا تھوڑا سا پانی ڈالا تھا اور نمک ڈال کے پھیٹ لیا تھا یہ ہری چٹنی ہے یہ بھی میں نے آپ کے سامنے بنائی ہے صرف میں نے املی کا پلپ آپ کو ڈالتے ہوئے نہیں دکھایا تو بس املی کا پلپ ڈال لیجے گا اور یہ تیار ہو جائے گی اس کی جگہ آپ نمبو کا رز بھی ڈال سکتے ہیں تو گول گپے تو آپ کھاتے رہتے ہیں اب آپ کھائیں رگڑا چارٹ بہت ہی مزیدار بہت ہی شاندار یہ میں میٹھی چٹنی ڈال رہی ہوں اس کے اندر تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے پھر اس کا فی بیک مجھے دینا ہے کہ آپ کو میری یہ گول گپوں کی چارٹ کیسی لگی جسے ہم رگڑا چارٹ بھی کہتے ہیں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے یہ تو ایک نئی چیز میں نے آپ کو دیئے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ میں نے آلو ڈال دیئے ہیں بوائل آلو ہیں آلو کو بوائل کر کے میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا تھا وہی چارٹ کی چیزیں ہیں جو ہم چھولے کی چارٹ میں ڈالتے ہیں کیونکہ ہم بنا رہے ہیں گول گپا چارٹ تو اس کے اندر بھی ہم یہی چیزیں ڈالیں گے اور گول گپے ہوں گے اس میں اب ہم نے دوبارہ اس میں رائے تا دالا ہے پہلے ڈالا تھا اور اب دوبارہ ڈالا ہے اب ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے پیاز ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹیماٹر یقین جانیں یہ اتنی مزیدار ہے جب آپ کھائیں گے تو آپ بولیں گے واقعی بہت ہی مزیدار سی دیش ہے تو یہ دیکھیں یہ ہرہ دھنیا میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے تو بس یہ ہماری ہو گئی ہے رگڑا چارٹ تیار اس میں ہم سیو بھی ایٹ کریں گے سیو سے بھی بہت مزید کی لگتی ہے یہ تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو میری ریسیپی بہت پسند آئے گی پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا دوستوں سے شیئر کیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور یہ چارٹ بنا کے اس کا فی بیک مجھے ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ